ایتنوں ادیوک پتی گوتم اڈانی کے مدے پر سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے اور ایسے میں اس ویواد کی آج اب یو پی تک پہنچ گئی ہے بس باس سپریمی معاوتی نے اڈانی کے بہانے بی جی پی سرکار پر حملہ بولا اور کہا کہ اڈانی کے مدے کی وجہ سے بھارت کی چھوی دعو پڑا گی ہے اور ہر کوئی اس کو لے کر چنتت ہے لیکن سرکار اسے بہت ہلکے ملے رہی ہے آج سنتر عویداز کی جینتی ہے سنتر عویداز کو یاد کرنے کے بہانی یو پی میں سیاست بھی ہو رہی ہے بس باس سپریمو مائع بطی ایک بار پھر سے بی جی پی پر حملہ بر دکھی دیش کے جانے مانے ادیوک پتی گوتم اڈانی کے مدے کے بہانے مائع بطی نے بی جی پی کو گھیرا مائع بطی نے بیان جاری کر کہا رویداز جینتی پر عویداز جینتی پر عویداز پرکرن کو کیسے بھولا رہا سکتا ہے کیونکہ یہ نئی چنتہ کا کارن ہے اس طرح کے ماملوں کا حل ڈھونڈنے کے بجائے سرکار لوگوں کو نظر انداز کر نئے وادے کر رہی ہے عویداز مدے کی وجہ سے بھارت کی چھوی دعو پر لگی ہے اور ہر کوئی چنتت ہے لیکن سرکار اس مدے کو بہت ہلکے میں لے رہی ہے بسپا سپریموں نے سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا وشم میں اپنی رینکنگ اسطحپیت کرنے والے اس دیش کے ایک کاروباری کی ورحہ سے بھارت کا آردھک جگت نراش ہے اور افساد میں ہے اس کا اس دیش کی ارتویوستہ اور عام جیون پر دیرگ کالین اثر پڑنے جا رہا ہے انہیں معاملوں کے طرح ہی اڈانی کے معاملے میں سرکار اس دیش کے لوگوں کو صدن کے مادھیم سے بھروسے میں نہیں لے رہی سرکار کو لوگوں کے بھروسے کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اڈانی معاملے کو لے کر اترپردیش میں بھی جم کر سیاست ہو رہی ہے بسپا سپریموں مایہ وطی نے اس پورے معاملے کو لے کر بی جے پی سرکار پر سوال کھلے کیے ایسے میں بی جے پی نے جواب دیتے ہوئے سابط اور پہ کہا کہ وپکش صدن میں چرچہ سے بھاگ رہا ہے مایہ وطی کے حملے کا بی جے پی نے قرارہ جواب دیا صدن تو وہ روک کر کے بیٹے ہیں وپکش تو میں کوئی بات لگتے نہیں ہے کہ وپکش کیوں سنسط کو نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں سنسط چلے یہ تو سرکار نے ہمیشہ کھا ہے اور راجی سبا میں تو بزنیس ایڈوائزری کمیٹی میں ٹائم اولارٹمنٹ وپکش بیٹا تھا ان کے سامنے ہوا ہے تو جب وہ بزنیس ایڈوائزری کمیٹی میں آکے صدن میں چرچہ کا ٹائم اولارٹ کراتے ہیں اور پھر چرچہ سے بھاگتے ہیں تو یہ تو دکھاتا ہے کہ وپکش کتنا گیر جمعیداری طریقے سے کام کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ امریکی شورٹ سیلر اور فائنینسیل ریسرچ کمپنی ہنڈن برگ نے قریب دس دن پہلے اڈانی سمہو کے خلاف کمپنی سنچالن کے مورچے پر گربڑی کے کئی آروپ لگائے تھے جس کے بعد سے اڈانی سمہو کی کمپنیوں کے شیروں میں بھاری گرہ وٹائی ہے احمدہ باد اسططح اڈانی سمہو نے سبھی آروپوں کا خندن کیا ہے اور اسے بھارت پر سون یوجت حملہ کرا دیا جس کے بعد سے بی جے پی سے بیرو دیدل لگاتار سوال کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا